خواب میں لب یعنی کہ ہونٹوں کا دیکھنا خواب میں لبوں کا دیکھنا مراد کے پورے ہونے پر اس کی تبیر ہے اور نیچے لب کا یعنی کہ نیچے والے ہونٹ کا دیکھنا اوپر کے لب سے بہتر ہے اور بعد اہلِ تبیر نے یہ بھی کہا ہے کہ لب خواب میں خوش اور قریبی ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اوپر کا لب اپنی جگہ سے زائل ہوا ہے تو اس کی تبیر ہے کہ عورت کو تلاق دے گا یا عورت اس کو حلاق کرے گی اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ دونوں لب گرے ہوئے ہیں تو اس کی تبیر ہے کہ اس کو ماں باپ کی طرف سے مسئیبت پہنچے گی اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ چگل خور ہوگا اور اگر اپنے لبوں کو دردمند دیکھے تو اس کی تبیر غمگین ہے اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے لب آپس میں چپ چپا رہے ہیں اور اس طرح کے کھل نہیں سکتے تو اس کی تبیر ہے کہ اس کا کام رکے گا اور اگر عورت اپنے لب پر سیاہ خال یعنی کہ تل دیکھے تو اس کی تبیر ہے کہ اس کی عزت زیادہ ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اپنا لب دانتوں میں پکڑ کر زخمی کیا ہے تو اس کی تبیر ہے کہ اس کا جگڑا ہوگا جس سے حلاقت کا بھی خوف ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے لب سوجے ہوئے ہیں یعنی کہ پولے ہوئے ہیں یعنی کہ سویلنگ ہوئی ہے تو اس کی تبیر ہے کہ اس کا مال زیادہ ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے لب سرک ہو گئے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ حاکم بنیں گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے لب سبز یا سفید ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ دوستوں کی وجہ سے غم حاصل ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے لب کمزور اور ضعیف ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کا حال بد ہوگا خواب میں اوپر کا لب لڑکوں اور نیچے کا لب لڑکیوں پر اس کی تعبیر کی جاتی ہے خواب میں ناریل دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو کسی نے گوزے ہندی دیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ منجم اور تال ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گوزے ہندی کو کھایا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ ان کی بات کو سج جانے گا اور بعد اہل تبیر نے یہ بھی پیان کیا ہے کہ گوزے ہندی خواب میں کمینہ مرد یا ہندی کنیز ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے گوزے ہندی کھایا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اہل نجون کی باتوں کو سج جانے گا اور ان پر اعتقاد کرے گا اور گوزے ہندی کا مطلب ہوتا ہے ناریل موسیقی